ویجے تریویدی بھی میرے ساتھ ہیں اور انہوں نے بی جے پی آر ایس ایس کو بہت ٹریک کیا ہے اندر اس کی سنگٹن کی جو مضبوطی ہے سالوں کیسے ایبولف کی اسے بھی دیکھا لیکن یہ باہر والے گھر والے یہ مطلب آپ جیتے ہیں کمال کا کھیل چلا ہے بی جے پی میں ایسا کبھی آپ نے ہوتے دیکھا ہے اور اتنی ناراضگی اور مطلب رو رہے ہیں لوگ گالیاں دے رہے ہیں استیفوں کی بھرمار جڑی لگ گئی ہے ایسا آپ نے ہوتے دیکھا حال فلال میں کیا کچھ دشکوں میں بی جے پی میں مجھے لگتا ہے اتنے لمبے سمئے میں جس میں میں قریب اس سال سے بی جے پی کو دیکھتا رہا ہوں ایسا موقع کبھی نہیں آیا مطلب یہ موقع تو آتے ہیں کہ ویدان صاحبہ ہو لوگ صاحبہ چناو ہاں تھوڑی ناراضگی ہوتی ہے اور جب بھی ٹکٹ دیتے ہیں تو کچھ لوگوں کو ناراضگی ہوتی ہے کیونکہ ہر سیٹ پہ آٹھ دس پندرہ پانچ کنڈیڈیٹ ہوتے ہیں ایک کوئی دینا ہے لیکن لیکن اس طرح کی ناراضگی اور یہ جو ناراضگی ہے وہ زیادہ جو آپ نے بلکل ٹھیک طریقے سے ڈیفائن کیا گھر والے اور باہر والے تو باہر والوں کو یہاں لانے پر ان کو ہے لیکن ایسا کہ ایسا بھی اتر پدیش میں لوگ صاحبہ کے چناوہوں میں بھی ہوا تھا میں تو وہی یہ آقلم تو ہو چکا وہ سمیکشہ بھی آئی ہے سامنے بات آئی ہے اور اس کے باوجود ایک اور ادھے جوڑ دیا اس میں کوئی رنیتی دیکھتے ہیں کیا آپ وجہ بھائی یا زد ہے جو ہم کہیں وہی سہی نہیں جد نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ مجبوری پلس رنیتی ہے جو جیسے آپ نے کہا کہ ساڑھے نو سال بعد آپ اپنا مکہ منتری بدلتے ہیں اس کا مطلب پارٹی کو لگ رہا ہے کہ بہت گمبیر قسم کی انٹین کمبنسی ہے یا سرکار کے خلاف ناراجگی ہے تو وہ رام کمار گوتم یا دیویندر ببلی جو جے جے پی کے ودایک تھے موجودہ سرکار کے حصہ تھے ان کے خلاف انٹین کمبنسی نہیں ان سب کو بی جے پی کا امیدوار بنا کر اتار دیا تو لیکن لگا ہوگا سرکار کو کہ بھی کیول مکہ منتری نہیں اپنے جو ودایک منتری ہیں ان کے خلاف بھی انٹین کمبنسی ہوگی نہیں کیول اکیلے مکہ منتری کی تو نہیں ہوگی جے جے پی والوں پر اتنی نظریں انہائت کرنے کیا ضرورت ہے اب وہ انہوں نے دعویٰ کیا ہوگا کہ بھی ہم جیتی جائیں گے حالانکہ جے جے پی کو ساتھ ہی لے لیتے ہیں یا اندر خانے سے قبر یہ بھی آ رہی ہے کہ منور لال کٹر نے پہلے ہی ان سے سمپرک ساتھ رکھا تھا اور بھروسہ دے رکھا تھا آپ کو کھڑا کروائیں گے موٹے طور پر اس چناؤں میں جو مجھے جانکری ملی کھٹر صاحب نے کافی میتپونھ بھومکانی ہے ان کو ہٹا بھی دیا پر آج بھی ریموٹ انہی کے ہاتھ میں ہے موٹے طور پر ایسے آرے صاحب بتائیں گے کیا ہے لیکن یہ سنگ میں اور بھارتی اجنتہ پارٹی میں خاص طور سے ہریانہ میں بھی اور دلی میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کی چرچہ ہو رہی ہے کہ یہ کب تک چلے گا کہ باہر والوں کو ہم یہاں پر لائیں گے اور اپنے لوگوں کو پوش کرتے رہیں گے اور اسی لیے مطلب کھرن چودری جن کی کانگریس نے نہیں سنی ان کو راجے صبح بھی دے دی اور بیٹی کو امیدوار بنا دے اس پر بڑی چرچہ ہوئی تھی کہ یعنی باہر سے آپ لوگ لے کر آ رہے ہیں تو انہیں امیدوار بنائیے لوگ صبح ویدھان صبح چناؤ ہوئے ہیں تاکہ وہ جیتے ہیں تو ایک ایڈیشنل آپ کے پاس طاقت بنے راجے صبح بھیجنے کی ضرورت نوین جندل کا ہے نا دو دن پہلے پارٹی جوائن کرتے ہیں اس کے بعد کرکشیتر سے امیدوار بنا دیتے ہیں نوین جندل کو بی جے پی والے اور جب کوئلا گھوٹالا ہوا تھا سب سے زیادہ نام تو نوین جندل کا لے رہے تھے کہ یہاں پر تو کیئر ٹریل ہے برشتہ چاہ رہے ہیں تو جیل میں جانا چاہیے اب انہی کی ماں ساویتری جندل کہہ رہی ہیں میں تو چناؤ لڑوں گی دیکھیں گھوٹالوں پر چرچہ کریں گے تو پھر آپ پروگرام کہیں گے نہیں گھوٹالوں پہ نہیں میں ایمبارسنی سیچوئیشن یہ ہے کہ جس نوین جندل کو آپ لوگ سبہ لے کر آئے اب ان کی ماں کہہ رہی ہیں میں تو لڑوں گی لیکن ساویتری جندل نے کہا بھائی میں نے تب بی جے پی جوائن نہیں کی ہے میں بی جے پی کی مماری بیٹا دونوں آئے تھے جوائن کرنے تو لیکن میں جوائن نہیں کیا اور اب وہ جد کر رہی ہیں کہ وہاں جیتوں گی اور میں لمبے سمیے سے وہ پہلے ایمیلے بھی وہاں پر رہ چکی ہیں تو وہ لڑائی ہو رہی ہے اور دوسری بات دیکھیں کہ پچھلی بار بھی اور اس بار بھی جو باہر کے لوگ ہیں ایک تو ان سے نقصان ہو رہا ہے دوسرا وہ لوگ موقع پا کر واپس بھی چلے جاتے ہیں دوسری جگہ پر ابھی کئی لوگ کانگریس میں چلے گئے جو منتری بنائے آپ نے کئی سرکار میں نہیں بنائے چوٹالا صاحب کی بھی آپ ذکر کری لو رنجی جو لے کر آئے تھے اسطیفہ دیکھ کر چلے گئے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے اس کی کیا سوچ سمجھ ہے لیکن جو بات میری ہوئی اس میں ان کا کہنا یہی تھا کہ وہی پارٹی کے جو ایمیلے جھ ہیں ان کے خلاب بڑی انٹینکمبنسی ہے ان سے لوگوں کی ناراجگی ہے تو اس کو کتنا وہ کیا جا سکتا ہے ٹھیک کیا جا سکتا ہے درست کیا جا سکتا ہے وہ ایکسرسائز وہاں پر کی جاری ہے اور ان کو ایک اور بڑا بھروسہ ہے کہ آپ ہمارے آٹھ دس ایمیلے ایس کی چنتہ کرتے رہتو وہاں پر کانگریس میں تو تین بڑے لیڈر ہیں تین مکہ منتری ہیں وہ آپس میں ہی کر لیں گے ہماری چنتہ چھوڑ دیجئے نہیں ان کی بھی آئیں گے وہ اپنا وہ تو اڑتا تھی اور اب دواب ہے اور اس سمیں سینٹرل لیڈرشپ تھوڑا سا دور ہے حالانکہ ہریانہ سب سے قریب ہے دلی سے تو پردان منتری موڈی کے کرشمے پر ہی اب وہ سب مجھے نہیں لگتا بھروسہ لگائے بیٹھے ہیں مجھے نہیں لگتا اس میں ایک چیز اور بتائیے جو یہ گدھر کھٹا ہوا ہے بی جے پی میں پردان منتری موڈی کسی بھی ویدان سبا چناؤ چھوڑیے لوگ سبا چناؤ تو ویدان سبا چناؤ میں بھی جتنی تنمیتہ اور تتپرتہ ریلی کرنے کے لیے دکھاتے ہیں بلکل وپریت ہے وہ اطلبیاری واجپہی سے اس معاملے میں مطلب اطلبیاری واجپہی سے تو گزارش کرنی پڑتی تھی تو وہ ایک یا دو ریلی کے لیے وہ بھی اتر پردیش جیسے راجے میں ہریانہ میں تو شاید وہ تیار بھی نہ ہوں تو کیا اتنی ہی ریلیاں کریں گے جیسے پہلے کرتے آئے ہیں مجھے اس پار کم لگ رہا ہے کہ پردہان منتری کا انوالمنٹ آپ کو جائیں گے ریلی کریں گے کیونکہ پارٹی ان کی چناؤں وہاں پر جیتانہ ہے لیکن اس طرح کا انوالمنٹ مجھے ابھی پارٹی کی جو سنٹرل لیڈرشپ ہے اس کا ہریانہ کے چناؤوں میں نہیں دیکھ رہا اور وہ جو لوکل لیڈرشپ ہے یعنی ہریانہ کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس پورے کام کو دیکھ رہی ہے ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے